اسلام علیکم ویڈیو کے ویڈیو کے ٹوپک جیسا کہ آپ کو فیڈیو کے تعلی سے بتا لگے ہوگا اگر ریسنٹلی بہت سارے لوگوں نے جو ہے نا وہ ورمز کے اوپر میری ویڈیوز جو ہے نا وہ دیکھنا شروع کی ہیں اسی حوالے سے بہت سارے جو ہے نا قویسٹنز مجھے ویڈسیپ پہ بھی ریسیو ہوئے ہیں اور کچھ لوگ جو ہے نا وہ پرشیس بھی کرنا چاہ رہے ہیں اور اس کے بعد جو ہے نا انشاءاللہ مجھ سے آپ رابطہ کر پائیں گے ٹھیک ہے تو آج کی ویڈیو جو ہے نا وہ ٹوٹلی اے ٹو زی انشاءاللہ میں آپ کو گائیڈ کرنے والا ہوں کہ کس طریقے سے آپ ورمز کو جو ہے نا اپنے گھر پر تیار کر سکتے ہیں بینہ کسی آرٹیفیشل ٹمپریچر ان کو مہیا کی ہوئے کچھ آپ کو ایسے جو ہے نا میں راز جو ہے نا وہ بتاؤں گا جن کو آپ استعمال کر کے اپنی جو ہے ورمز کی پروڈکشن کو انشاءاللہ جو ہے نا وہ بہتر کریں گے اور کوسٹ جو ہے نا وہ سب سے کم سے کم کر سکتے ہیں مطلب لاسٹ ٹائم میں نے آپ لوگوں کو یہ بتایا تھا کہ کس طریقے سے آپ ایک کلو جو ہے نا وہ ورمز تقریباً دس روپے میں تیار کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور وہ دس روپے میں بہت سارے لوگوں نے کہا کہ یہ پوسیبل نہیں ہے لیکن لیکن آپ کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو یہ اپنے آس پاس ان جگہوں پر دیکھنا پڑے گا لیٹ سپوز آپ کے سبزی والے ہوتے ہیں ان کے پاس بہت ساری گلی سڑی سبزیاں ہوتی ہیں جو وہ بیسیکلی پھینکنا چاہ رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ ان کے پاس جائیں ان سے وہ ہی کیری آؤٹ کر لیں ٹھیک ہے وہ ہی آپ نے ان کو فیڈ کروانے ہیں ٹھیک ہے اس کا ایک پورا پروسیس ہے اور اس پروسیس کو جو ہے نا انشاءاللہ میں آپ کو اے ٹو زی بتاتا ہوں تو چلیں ویڈیو کی طرف چلتے ہیں اچھا بھائیوں آج کا جو ٹاپک ہے وہ ورمز کے اوپر ہے تو آپ کو جو ہے نا سب سے پہلے کیا کرنا ہے بہت سارے لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ میں نے ہمیشہ ہر کسی کو جب بھی گائیڈ کرتا ہوں اور میں نے پچھلی اپنی پانچ ویڈیوز کے اندر یہ میں آپ بتا چکا ہوں جتنی بھی ویڈیوز میں نے بزنس کے ٹاپک کے اوپر بتائی ہیں ان سب کے اندر میں آپ لوگوں کو یہ بتا چکا ہوں کہ جب آپ ایکسپیریمنٹ کر رہے ہوں تب ہمیشہ آپ کو چھوٹے پیمانے پر ایکسپیریمنٹ کرنا چاہیے ٹھیک ہے آپ کو ہمیشہ چھوٹے پیمانے پر experiment کرنا چاہیے اور جب آپ کا experiment successful ہو جائے پھر آپ اس کو جو ہے نا وہ بڑے پیمانے پر شروع کر لیں اور یہ ہمیشہ کیا جاتا ہے unless کہ آپ کے پاس پہلے سے ایسی audience تیار ہو ایسا customer تیار ہو آپ کا business point of view کے حوالے سے آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کا کوئی ایسا customer تیار ہو کہ آپ سے جو ہے نا وہ فوراں مطلب آپ کے پاس ابھی چیز موجود بھی نہیں ہے وہ آپ سے جو ہے نا اپنی چیز کے پیسے آپ سے پہلے بیانہ دے کے بک کر لے آپ سے چیز ٹھیک ہے تو بہت ساری جگہوں پہ یہ ہوتا آیا ہے اور اس کے باب لوگ جو اپنا کاروبار شروع کرتے ہیں لیکن جو میں آپ کو آج سکھانا چاہ رہا ہوں میں آپ کو یہ سکھانا چاہ رہا ہوں کہ کس طریقے سے آپ یہ کاروبار کر بھی سکتے ہیں اور کس طریقے سے demand market کے اندر آپ create کریں گے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے اس کو چھوٹے وے مانے پہ شروع کرنا ہے چھوٹے وے مانے پہ آپ شروع کر سکتے ہیں جس کے اندر کیڑوں کی مقدار ہو سکتی ہے تقریباً ایک سو سے لے کے ایک ہزار تک سو سے لے کے ایک ہزار تک یہ ایک سٹینڈرڈ جو ہے نا وہ ورمز کی میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ قوانٹیٹی ہے جس کے اندر آپ اگر اس کام کو شروع کریں تو بہت بہتر آپ کے لئے جو ہے نتائج اس کے اندر پیدا ہو سکتے ہیں آپ کا ایکسپیریمنٹ بھی آپ کو جو ہے نا وہ اچھے نتائج دے سکتا اگر نہیں بھی دے گا تو آپ کا اتنا مارجن پہ آپ کو لوس نہیں ہوگا کہ آپ کو جو ہے نا بلکلی کچھ بیچنا پڑ جائے گا یا آپ کا دیوالیا نکل جائے گا ٹھیک ہے تو پہلی بات جو میں آپ کو کرنا چاہتا ہوں کہ اس بزنس کے اوپر میں آپ کو کیوں زور دے رہا ہوں سب سے پہلے کہ آج کال اس کی جو ڈیمانڈ ہے اس کے اندر ایک خاطر خواہ جو ہے نا وہ اضافہ دیکھنے کو ملا ہے ٹھیک ہے پاکستان ہی سارے جو ہے نا وہ آرگینک فیڈز کی طرف جا رہے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ چینہ تقریباً تین سو روپے کلو اور اس طریقے سے جتنے بہجرہ ہی ایک سو بیس روپے کلو تک جو ہے نا وہ پاکستان میں پہنچ کیا ہے تو آپ کو پتہ کہ جو یہ دانے کی اور ان کی جو ڈیمانڈز ہیں وہ عروج پہ پہنچی ہوئی ہیں لوگ اس کام کو شروع کر بہت سارے لوگوں نے جو ہے نا وہ فارمز کھول لی ہیں بہت سارے لوگوں نے گھرے لو جو ہے نا وہ سطح پر اپنے جو ہے پرندے اور مرگیاں اور بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ پالنا شروع کی ہوئی ہیں جس کی وجہ سے ان دانوں کی ڈیمانڈ میں اضافہ ہوا ہے جب آپ کو پتہ ہے کہ ڈیمانڈ میں اضافہ ہوتا ہے دوسرے ملکوں میں تو یہ دیکھا گیا کہ ڈیمانڈ اگر بڑھ جاتی ہے تو پرائز کو کم کر کے جو ہے نا اس کو مینیج کیا جاتا ہے پروفٹ کو لیکن یہاں پر دیکھا جاتا ہے جس طریقے سے ڈیمانڈ بڑھ رہی ہے اتنا ہی منافع آپ کا جو ہے نا وہ بڑھتا جا رہا ہے اب پاکستان کے اندر چونکے ان جتنے بھی یہ اجناس ہیں ان کی پروڈکشن بہت تھوڑے لیول پر ہوتی ہے آپ کو صرف سرسوں دیکھنے کو ملے گی ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کو سورج مکھی کے بیچ دیکھنے کو ملیں گے یا پھر آپ کو جوارگ دیکھنے کو ملے گی جس سے بیسکلی باجرہ تیار کیا جاتا ہے ٹھیک ہے یہ تین ہیں جس کی وجہ سے ان تین جو ہے اجناس کے ریٹ پاکستان میں تھوڑے سے کم ہوئے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے باوجود جو ہے نا باقی جتنی ہیں وہ امپورٹ کی جاتی ہیں دوسرے ملکوں سے اور ان کے ریٹ تین سو چار سو پانچ سو تو وہ لوگ جو ہے نا وہ اپنے دانے میں برائے نام ہی ان چیزوں کو جو ہے نا ایڈ کرتے ہیں جس کی وجہ سے پرندوں کے اندر جو مسائل آتے ہیں پروٹین کی کمی کے وہ بہت ہی جو ہے نا علمناک ہیں ٹھیک ہے یہ تو بات ہوگی دانے تک اور کیوں آپ کی جو ہے نا وہ ڈیمانڈ اس حوالے سے بہتر ہونے والی ہے اگر آپ اس کاروبار کو شروع کریں گے تو چلیں کاروبار کی طرف آتے ہیں اس کے اندر آپ لوگوں کو میں سب سے پہلے یہ بتا دی ہوئی ہے کہ کونٹیٹی آپ نے جو ہے نا وہ کتنی لینی ہے آپ نے ایک سو سے ایک ہزار کیا سویٹ سپورٹ ہے اس کے اندر آپ نے اپنی کونٹیٹی لینی ہے اور اس کونٹیٹی سے آپ اپنا کاروبار شروع کرنا ہے پہلی بتو بات یہ ہوگی دوسری بات یہ ہوگی کہ آپ نے اپنے کاروبار کے جتنے اخراجات ہیں ان کو کم سے کم رکھنا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ لیٹ سپوز میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ آپ نے ان پرندوں کو پالنا ہے اب آپ نے بہت ساری ویڈیوز آن لائن دیکھیں گے لوگوں نے شیشے کے جو ہے نا وہ ٹب لیے ہوئے ہیں شیشے کے کونٹینر بنائے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اس کے ساتھ ساتھ جو وہ ڈیفرنٹ کسیم کے ایک ویریم ہوتے ہیں اس کے اندر لوگوں نے ان کو رکھا ہوا ہے تو آپ کو وہ فینسی سٹب کچھ بھی کرنے کی ضرورت ہی ہے آپ نے جتنا پوسیبل پلاسٹک ہو سکتا ہے سستے سستہ کوئی آپ ٹب لے لیں کوئی آپ کبار کی دکان پر چلے جائیں جہاں سے آپ کو چھوٹے جو ہے نا وہ کنٹینر مل جائیں جو ہے نا پرانے استعمال ہوئے ہیں لوگوں نے بس پھینکے میں کیونکہ یہ چیزیں جو ہے نا آپ کو کونسٹیٹلی ایک جگہ پر رکھنی ہے ٹھیک ہے تو آپ کا یہ نہیں ہے کہ تگو دو والا کام ہوگا تو چیزیں آپ کی ٹوٹ جائیں کوشش کریں کہ جو آپ کے گھر میں کوئی سکراب کی چیزیں ہیں ان کو استعمال کر کے جو ہے نا آپ نے یہ کام کو سٹارٹ کرنا ہے ٹھیک ہے آپ نے کنٹینرز خرید لینے ایسے جس کے اندر آپ ایزلی ان کی افضائش کروا سکیں گے تیسرے نمبر پہ آپ نے جو ہے نا ان کیڑوں کی افضائش کے لیے ایسا محول چوز کرنا ہے لیٹس سپوز آپ کا گھر ہے ٹھیک ہے ڈبل سٹوری ہے یا آپ کا کوئی گھر کا ایسا کمرہ ہے جو ریلیٹیو لی جو ہے نا باقی تمام کمروں کی نسبت تھوڑا تھنڈا رہتا ہے اپنے کیڑوں کے جو ہے نا افضائش کروانی ایک آپ اپنی چھوٹی سی ٹیبل بنا لیں اس کے اندر آپ ایک ہزار کیڑوں کے جو ہے نا وہ افضائش بہت آسانی سے کروا سکیں گے ٹھیک ہے دس بائی دس جو ہے وہ انچ بائی دس انچ کی جو ہے نا کوئی جو ٹیبل ہوتی اس کے نیچے جتنی سپیس ہوتی اس کے اندر دو آپ کے جو ہے نا کنٹینر سا جیں گے اور اس کے اندر آپ ایزلی اپنا یہ کام شروع کر سکتے ہیں اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ان کو پال کیسے سکتے ہیں لاس ویڈیو کے اندر میں نے آپ کو بخوبی طور پر دکھایا تھا کہ جس سبسٹنس کے اندر میں نے ان کو رکھا ہوا تھا اس کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے کہ اسی سبسٹنس کس چیز کا ہوتا ہے بہت سارے لوگ جو ہے نا ڈیفرنٹ قسم کے سبسٹنس ہیں کسی لیں جو ہے نا وہ چوکر سے بنایا ہوا ہے کسی نے گدوں کے کسی حصے سے بنایا ہوا ہے لیکن سواج جس طریقے سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ لال مرچ پیسیوی ہوتی ہے نا بلکل پاورڈرڈ فارم میں ہوتی ہے اس طریقے سے آپ نے دلیے کو بلکل پاورڈرڈ فارم میں پیس لینا ہے ٹھیک ہے پاورڈر اس کا بنا لینا کہ بہت سوفٹ سا پاورڈر ہو اور کیڑے جو ہے نا اس کے اندر اگر آگے پیچھے ہوں تو ان کو یہ دکھتا سامنا نہ کرنا پڑے کہ یار مطلب کہ ان کو کوئی اس سے نقصان ہو جائے ٹھیک ہے تو کیڑے بعض اوقات کرتے ہی ہیں کہ نمی کو اپنی ختم کرنے کے لیے کیونکہ آپ جتنی بھی چیزیں ڈالتے ہیں کیڑے ان سے نمی حاصل کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اگر اوپر بھی نمی ہوگی کیونکہ جب آپ سبزیاں ڈالیں گے تو کیڑے ان کے نیچے جا کے یا اوپر جا کے جب کھائیں گے تو اب ان کو خوشکی کی بھی ضرورت ہوگی اگر نیچے بھی نمی ہے برین کے اندر بھی نمی ہے جو آپ نے سب سے نے ڈالا ہوئے اس کے اندر بھی نمی ہے سبزیوں سے بھی نمی مل رہی ہے تو اس طرح کیڑا سٹریس میں آ جاتا ہے اور وہ پیوپا کے اندر جب کنورٹ ہوتا ہے تو ادھر ہی ڈیڈ ہو جاتا ہے کیونکہ اس کا خوال سخت نہیں ہو پاتا خوشک نہیں ہوتا پاتا جب اس کا خوال خوشک نہیں ہو پاتا تب اصل میں آپ کے مسائل وہاں پر پیدا ہوتے ہیں جس کی وجہ سے کیڑا جو ہے نا وہ پیوپا کے اندر ہی مار جاتا ہے جس طرح سے آپ نے دیکھا جو بٹر فلائے ہوتی ہے اس سے وہ سب سے پہلے ایک سنڈی ہوتی ہے سنڈی کے بعد وہ اپنے جو ہے نا ارد کے ایک خول سا بنا لیتی ہیں تو اس کو پیوپا بولتے ہیں تو یہ کیڑے بھی اپنے ارد کے جو ہے نا وہ ایک پیوپا بنائیں گے جس سے بعد میں بیٹلز آپ کے نکلیں گے ٹھیک ہے تو پھر اس کے بعد کیا ہوگا جب آپ کے پاس بیٹلز نکل آئیں گے ٹھیک ہے لیت سپوز آپ نے کیڑے پالے آپ نے ان کا بریند تیار کیا نیچے بلکل خوش قسم کا سبسٹنس آپ نے ڈالا بتا اب سبزیوں کا معاملہ کیا آگیا آپ نے ان کو کس طریقے سے فیٹ کروانا ہے آپ نے تین سے چار یہ سبزیاں چوس کرنی ہے اور تین سے چار یہ جو میں آپ کو سبزیوں کے نام بتا رہا ہوں یہ اتنی بہترین ہے کہ اگر آپ ان کے علاوہ کو یوز کریں گے تو کیڑے اس کے اوپر آپ کو عوضائز دیں گے لیکن یہ جو چار سبزیاں میں آپ کو بتانے لگوں یہ سب سے بہترین ہے اتنی یہ بہترین سبزیاں ہیں کہ آپ کو کیڑے اس کے اوپر maximum عوضائز جو ہے نا وہ دیں گے maximum breeding آپ کے جو ہے نا ان کیڑوں کے ہو سکے گی سب سے پہلا جو ہے وہ گاجر ہے ٹھیک ہے گاجر جو ہے وہ سب سے اس کے اندر بہترین ہوتی ہے گاجر کے اندر وہ تمام ویٹامنز اور وہ تمام جو ہے نا منرلز موجود ہوتے ہیں جو ان کیڑوں کی requirement ہوتی ہے دوسرے نمبر پہ آگئے بینگن تیسرے نمبر پہ آپ جو ہے اس کے اندر جو add کر سکتے ہیں وہ ہے سلات پتہ جس کو ہم بند گوبی بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے وہ بند گوبی بھی آپ اس کے اندر استعمال کر سکتے ہیں اس لئے آپ نے کرنا یہ ہے کہ بند گوبی کے پورے پتے بہت سارے لوگ یہ کرتے ہیں کہ وہ اس کو چوپ کر کے ڈالتے ہیں تو کیڑہ اس طرح سے نہیں کھاتا ان کیڑوں کو تب کھانے کا مزہ آتا ہے جب یہ خوراک کے نیچے دبے ہوئے ہوتے ہیں اور یہ اپنے آپ کو پورا خوراک کے اندر adjust کر لیتے ہیں اپنی جگہ بنا کے پھر یہ کھاتے ہیں تو پھر جو ہے نا ان کی افضائج بہترین ہوتی ہے ٹھیک ہے تو آپ نے پورے پورے پتے جو ہے نا لیئر نکال کے وہ جو ہے نا سبسٹنس کے اوپر پھیلا دینی ہے یہ پھر جو ہے نا خود بخود ہی ان پتوں کو جو ہے نا کھاتے رہیں گے اور لاسٹ پہ جو سب سے بہترین اس کے اندر ہوتی ہے وہ ہوتے ہیں ٹیمارٹر اب گلے سڑے ٹیمارٹر تو آپ کو جو منڈیوں کے اندر آپ کو دیکھنے کے ملیں گے وہ اتنے آپ کو دیکھنے کو ملیں گے کہ لوگوں نے گلے سڑے ٹیمارٹر جو ہے نا وہ پھنکے ہوتے ہیں اور رول رہے ہوتے ہیں بیسیکلی وہ آپ نے کرنا دیکھیں اب آپ کو ایک یہ چیز جو ہے نا بری بھی لگے گی لیکن آپ کو جب آپ کا کاروبار ایک بہتر سطح ور پہنچ جائے تو آپ ایسے لوگوں سے کانٹریک بھی کر سکتے ہیں جو ان سکراب کو جو ہے نا ٹھکانے لگاتے ہیں ٹھیک ہے یہ سبزیوں کا آپ ان سے بیسیکلی یہ چھوٹا موٹا جو ہے نا کوئی بھی آپ کانٹریک کر سکتے ہیں کہ یار ہمیں جو ہے نا ڈیلی کے ساپ سے آپ نے سکراب جو ہے نا وہ لاکٹ دینے ٹھیک ہے اور یہ بیسیکلی چار ہی سبزی ہیں ان کا اپنے سکراب لاکے دینے ہیں ہمیں اور اس سے جو ہے نا ہم کاروبار جو ہے نا وہ شروع کر سکتے ہیں اور پھر لوگ سب سے بڑی گلتی کیا کرتے ہیں کہ وہ جو سکراب اٹھایا وہ ہوتا ہے نا وہ اس ویسے کا ویسے ہی جو ہے نا اس کے اندر برین کے اندر ڈال دیتے ہیں اب جو سبزی گل سڑ رہی ہوتی ہے نا جب تک آپ اس کا گلاوہ حصہ اس میں سے صاف نہیں کریں گے نا تو اس نے ساری سبزی کو گندہ کرنا ہے اور جب وہ گندہ کرے گی تو وہ جو برین کے اوپر گندی سبزی آپ کی گر رہی ہوگی وہ جو نیچے آپ نے سبسنس بچھایا ہوگا جو آپ نے خوشک جو ہے نا وہ دلیا کر کے پاورڈر فارم میں بچھایا ہوگا وہ سارا گندہ ہونا شروع ہو جائے گا اور جب اس کی اندر نمی بیٹھنا شروع ہوگی نا پھر آپ کا کیڑا متاثر ہوگا اور وہ بالکل جو ہے نا کام نہیں کر سکے گا اور وہ فورن مورٹیلٹی کی طرف چلا جائے گا وہ ڈیڈ ہونا شروع ہو جائے گا تو آپ نے ان چیزوں کو دھیان سے سنبھال کے رکھنا ہے کہ آپ نے جب سبزی لے لیا ہے گلی سڑی تو آپ نے اس کو بقاعدی طور پر جو گندہ حصہ جو گل سڑ گیا اس کو علیدہ کر کے اس کو جو انہا علیدگی کرنی ہے اسے جو تھوڑی بہت صاف ستھری سبزی بچ گئی ہے اس کو دھو کے آپ نے یہ بھی چیک کرنا ہے کہ بہت ساری سبزیوں کے اوپر آج کل جو پیسٹی سائیڈز ہوتی ہیں وہ اس کا چھڑکاؤ کی ہوتا ہے کیڑے ماردویات ڈالی بھی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے آپ کا کیڑا دیریکٹلی متاثر ہوتا ہے تو ایک تو آپ نے اس کا جو گلہ سڑا حصہ ہے وہ بھی صاف کرنا ہے اور دوسرا دوسرا آپ نے کام یہ کرنا ہے کہ دوسرے نمبر پر آپ نے ان کو دھونے اچھے طریقے سے کہ ان کے اوپر جتنی پیسٹی سائیڈز ہیں وہ بھی جو ہے نا الہدہ ہو جہے ہیں وہ بھی سائیڈ پر ہو جہے ہیں صاف ہو جہے ہیں پھر آپ نے اپنے جو ہے نا کیڑوں کو یہ خوراک دینی ہے ٹھیک ہے تیسرے نمبر پہ اب میں آپ کو وہ طریقہ بتاؤں گا کہ آپ نے سارا کچھ کر لیا اور اس کے بعد اب آپ کا ایک جو ہے نا بیٹل پورا پیورلی جو ہے نا وہ تیار ہو کے آپ کا برین کے اندر پھر رہے ہیں آپ کا سبسٹنس کے اندر پھر رہے ہیں ٹھیک ہے اب آپ نے ان بیٹلز کو جو ہے نا الہدہ کر لینا پیوپا سے بہت سارے لوگ یہ کرتے ہیں کہ جب ایک کیڑا جو ہوتا ہے وہ سنڈی والی فارم سے پیوپا میں تبدیل ہوتا تو وہ اٹھا کے ان کو الہدہ کر لیتے ہیں صرف اسی لیے کہ جب اگر آپ کی خوراک کی کمی ہو جائے تو وہی کیڑے جو ہے نا پیوپا کو کھانا نہ شروع کرنے ٹھیک ہے تو آپ نے اس چیز کا بھی تھوڑا سا خیال رکھنا ہے اب لیت سپوز آپ نے پیوپا کو لہدہ کرتی ہے اور پیوپا سے جو ہے نا وہ سارے بیٹلز نکل کے جو ہے نا وہ آپ کے پاس تیار ہو پہ ہیں اب آپ نے ایک سب سے جو ہے نا بہت بہت سارے لوگ کومن گلتی یہاں پر یہ کرتے ہیں کہ ان کو وہ اسی طرح سبسٹنس میں چھوڑ دیتے ہیں جس طرح سے انہوں نے سنڈی والے کیڑوں کو چھوڑا ہوتا ہے اب جو سنڈی والے کیڑے ہوتے ہیں یہ بیسکلی جو ہے نا ان کو عادت نہیں ہوتی یہ خوراک کے نیچے ہی چھوڑ جاتے ہیں لیکن جو بیٹلز ہوتے ہیں یہ خوراک کو اس طرح سے نہیں کھاتے جس طرح سے آپ کی سنڈیاں کھا رہی ہوتی ہیں یہ خوراک کو بیسکلی جیسے آپ کے دوسرے جانور کھاتے ہیں یہ ان کے پاس جاتے ہیں بس ان کو خوراک کھانا شروع کر دیتے ہیں لیکن ان کو پسند ہے خوراک کھانا نمی کے اندر اور سیکنڈلی شیڈ کے اندر اندھیرے کے اندر تو اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے کچھ کارڈ بورڈ جو ہے نا گتے آپ کے پاس ہوں گے کاپیاں ہوں گے آپ کے پاس جو ہے نا پرانی تو ان کے آپ نے گتے لینے ہیں ان کو کاٹ لینے ہیں اور ان کی جو ہے اپنے پرد بچھانی ہے ایک سائیڈ پہ let's suppose آپ کے پاس ایک چوک اور ریکٹینگل جو ہے نا آپ کے پاس ایک کونٹینر ہے ایک اس کی کونٹینر کی تقریباً آپ نے 30% سائیڈ پر جو ہے نا آپ نے گتوں کی ایک لیئرنگ کر دینی ہیں گتوں کی لیئرنگ کے نیچے جو ہے نا یہ جا کے اپنے آپ کو بڑا جو ہے نا وہ سپور سکون محسوس کرتے ہیں اور ایک طرف آپ نے خوراک ڈالنی ہے اور اس کے اوپر آپ نے ایک گتہ رہ دینا ہے اور جس کے جس کے بعد جو ہے نا آپ کے پاس تقریباً کونٹینر کے اندر at least آپ کے پاس 50% حصہ یہ بچا ہونا چاہیے جس کے اوپر نہ تو کوئی کسی کسی قسم کا شیڈ ہو اور نہ پر وہاں پر کوئی کوئی بھی گتہ ہو بس وہاں پر ایزلی کھلے میں ان کو پھرنے کے لیے جگہ ہونی چاہیے کہ وہ جب آپ خوراک کے لیے جائیں تب وہ جو ہے نا گتے کے نیچے جائیں اور وہاں سے اپنی خوراک کنزیوم کریں اور واپس آکے اپنا پھرنا شروع کر دیں اور جتنی ان کو روشنی کی جو ہے نا وہ درکار ہے تو وہ بھی ان کو ملتی رہے اب یاد رکھیں جو آپ کا بیٹل ہوتا ہے اس کو روشنی کی جو ہے نا وہ بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے ٹھیک ہے اور یاد رکھیں جو آپ کا انڈے سے نکل کے جو گیڑا تیار ہوتا ہے اس کو اندھیرے کا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے نمی اندھیرہ اور ہلکی سی تھندک بیٹلز کے لیے تھوڑی سی تھند لیکن گرم موسم اس کے بعد ان کو کھڑا موسم چاہیے اور گرم موسم چاہیے جبکہ آپ کے جو انڈے سے نکلنے والے جتنے یہ لاروے ہوتے ہیں سنڈی والی فوم ہوتی ہے اس کے اندھر انکو اندھیرہ چاہیے ہوتا ہے ٹھیک ہے دوسری نمبر پر انکو تھنڈا محول چاہیے ہوتا ہے تاکہ یہ اب آپ میں جو انڈے ہوتے ہیں وہ بیسکلی اسی موسم کے اندر جو ہے ہوتے ہیں اسی انوارمنٹ کے اندر جو ہےنا وہ ہوتے ہیں اب آپ کے بیٹلز جو ہے نا وہ تقریباً ایک دو ہفتے ان کو ہو گئے ہیں نکلے ہوئے اب آپ نے ان کو خوراک دی اب آپ نے جو ہے نا بیسکلی بیٹلز کو چھوڑ دیا دو ہفتے بعد آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے ایک چالی لے لینی ہے اب آپ بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ جب دانے یا پھر توری لینے کے لیے بہت ساری جگہوں پہ گئے ہوں گے بکروں کے لیے گائیوں کے لیے تو اب وہاں پہ آپ نے دیکھی ہوگی کہ انہوں نے جو ہے نا کلک کرنا ہے یہ کہ آپ نے اسی طریقے کی ایک اپنے پاس جالی رکھ لینی ہے تاکہ دو ہفتے ان کو نکلے ہوئے ہو گئے اور ان دو ہفتوں کے بعد اب انہوں نے بریڈنگ کرنا سٹارٹ کر دی اب ان دو ہفتوں کے بعد جیسے ہی وہ دو ہفتے کمپلیٹ ہوں گے مکمل ہوں گے اس کے بعد آپ نے کرنا یہ ہے کہ اس کونٹینر کو اٹھانا ہے اور جالی کے اوپر آپ نیچے جالی کے نیچے کونٹینر رکھیں اس کے اوپر جالی رکھیں اور وہ کنٹینر آپ نے اس کے اوپر اُلڑ دینا ہے اور جالی سے آپ نے جتنے بیٹلز ہیں ان کو ایک طرف اکٹھا کر لینا ہے اور جتنے کا جتنا آپ کا سبسٹنس ہے برین ہے جتنا آپ نے جو وہ خوشک پاورڈر جو ہے فارم میں رکھا ہوئے وہ سارا کا سارا نیچے کنٹینر میں چلا جائے گا اب جو ان کے دیئے وے انڈے ہوتے ہیں وہ اتنے شوٹے ہوتے ہیں کہ وہ اسی سبسٹنس کے اسی جالی کے نیچے سبسٹنس میں چلے جائیں گے لیکن جالی کا رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے ان سے بیٹلز علیدہ کر لی ہیں اب آپ کے پاس ایک ایسا کنٹینر ہونا چاہیے جو بالکل فریش ہو جس کے اندر آپ نے جو ہے نا اس کی تیہ بچھائی بھی ہوگی دلیے کی تو اس کے اندر آپ نے ان بیٹلز کو جو ہے نا وہ شفٹ کر دینا ہے نیکس پیداوار کے لیے ٹھیک ہے اور آپ نے ابھی جو ہے نا نیا کنٹینر جس کے اندر آپ نے جالی کے برینڈ شفٹ کیا تھا اس کو آپ نے کسی ایک تھنڈی جگہ پر خوشک تھنڈی اور جو ہے اندھیری جگہ پر رکھ دینا تاکہ آپ کے ایک مہینے تک اس کے اندر سے جتنے کیڑے ہیں آپ کے جتنے سنڈیاں ہیں وہ انڈوں میں سے ہیچو کر نکلنا شروع کر دیں اور آپ نے کوشش ہے کرنی ہے کہ اس کے اندر گاجر کے کٹے ہوئے یا ٹیمارٹر کے کٹے ہوئے کچھ سلائسز رکھ دینے ہیں تاکہ جیسے ہی ان میں سے بچے نکلیں وہ ان کی طرف لپکیں اور اپنی خوراک کو جو ہے نا وہ شروع کر دیں جیسے انڈوں میں سے بچے نکلتے رہیں گے وہ خوراک کے اوپر پلتے رہیں گے اور اس طریقے سے آپ کے جو ہے نا ایک مہینے کے اندر تقریباً اگر آپ نے پانچ سو یا ایک ہزار جو ہے وہ بیٹلز آپ نے رکھے تھے اور ان سے آپ نے پروڈکشن لیا ہے تو آنے والی نسل تقریباً آپ کے پاس پانچ ہزار سے دس ہزار کے درمیان کی ہوگی پانچ ہزار سے دس ہزار کے درمیان کی ہوگی اور اس کے بعد جب آپ اس سے پروڈکشن لے لیں گے اور اس کو جو ہے نا آپ مارکٹ کے اندر لانچ کریں گے اب آپ سے میں نے دو باتیں یہاں پر کی ہیں پہلی بات میں نے آپ سے یہ کیے کہ آپ نے اپنی کوسٹ کو سستا رکھنا ہے کوسٹ آپ نے سستا رکھی اس طریقے سے کہ آپ نے ان چیزوں کا استعمال کیا جو بسکلی آپ کے پاس سکرائب تھی کونٹینرز آپ نے استعمال کیے کوئی ٹب آپ نے استعمال کر لیا کچھ برتن آپ نے ایسے استعمال کیے جو آپ کے پاس سکرائب تھے جن کا کوئی استعمال نہیں تھا بسکلی کبار تھے آپ کے پاس اور آپ اپنے تو آپ کی کوشت بسکلی ان کے اوپر آئے گی یا تو زیرو یا اتنی منموم آئے گی کہ آپ کو زیادہ فرق نہیں پڑے گا پہلی بات یہ ہوگی دوسری بات یہ ہوگی کہ آپ نے کیا کیا کہ آپ جو خوراک تھی وہ آپ نے سکرائب سے اٹھائی آپ کو جہاں ٹیمارٹر کے جو ہے وہ چالیس روپے دینے پڑے تھے اب وہاں آپ کو ایک سے پانچ روپے کے درمیان جو ہے نا وہ ٹیمارٹر آپ کو تقریباً کلو پڑھ رہے ہوں گے جس سے آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے کیڑوں کے اوپر آنے والی کوشٹ اتنی کم ہو جائے گی کہ آپ ایزلی مارکٹ کے اندر دانے سے اگر آپ ایک کلو کیڑے جو ہے نا وہ دو سو روپے کے بھی بیشتے ہیں جبکہ بازرہ آپ کا ایک سو بیس روپے کا ہے تب بھی آپ کے کیڑوں کی ویلیو زیادہ ہوگی کیونکہ کیڑوں سے ایٹی پرسنٹ آپ کا پروٹین ہائے گا اور جبکہ جو باجرے سے ہے وہ تقریباً آپ کا ٹویل پرسنٹ پروٹین آتا ہے تو آپ اب اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جہاں باجرے سے بارہ پرسنٹ پروٹین آ رہا ہے اور کیڑوں سے تقریباً اسی فیصد جو ہے نا پرندوں کے لیے پروٹین آسل کیا جا رہا ہے تو اس کی ویلیو کیا ہوگی تو آپ کے پرندوں کے اندر جو مس مسائل آتے ہیں ایک دوسرے کے پر کھینچنے کے پر کھانے کے ایک دوسرے کو زخمی کر کے ان کا خون جو ہے نا وہ زخم سے رستہ اور چوزنے کے تو یہ سارے مسائل جو ہے نا آپ کے پرندے کمزور ہو رہے ہیں اور کچھ بھی مسئلہ ہے جب آپ ان کو یہ کیڑے فیڈ کروائیں گے تو یہ سارے مسائل سے جو ہے نا حل آپ کا جو ہے وہ ہوگا تو اس حوالے سے آپ کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں لوگوں کو شعور دلانے کی ضرورت ہے کہ کس طریقے سے یہ کیڑے ان کی پروڈکسن کو جو ہے نا وہ دگنا کر سکتے ہیں دگنا کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ کے لیے آج ایک سپیشل جو ہے نا وہ ویڈیو میں نے بنانی تھی تاکہ آپ لوگوں کو یہ پتہ لگ سکے کہ کس طریقے سے آپ اپنی مارکیٹ کے اندر ڈیمارڈ بڑھا سکتے ہیں کس طریقے سے آپ ورمز کی جو ہے نا وہ پروڈکشن کروا سکتے ہیں کس طریقے سے آپ ورمز کے بزنس کے طرح ایک اچھا پروفٹ جو ہے نا وہ ارن کر سکتے ہیں تو اسی کے ساتھ اگر آپ کے کچھ قویشنز ہوں گے تو وہ آپ نے لازمی کمنٹ کر دینے ہیں اگر آپ مجھے ورٹس ایپ پہ بھی میسج کریں گے تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ آپ لوگوں پہ سوالات کے جو ہے نا وہ میں جوابات دوں اگر آپ ان کیڑوں کو پرچیس کرنا چاہتے ہیں تو تب بھی جو اینا ڈسکرپشن میں جا کے آپ میرا ورٹس ایپ نمبر وہاں پر دیکھ سکتے ہیں اور مجھے میسج کر سکتے ہیں تو اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے اور ویڈیو کو اقتطام ہوا چاہتا ہے اسی کے ساتھ اللہ حافظ فی امان اللہ